اگر اللہ نہیں چاہے تو نظر بھی نہیں لگتی میرا مقصد صرف یہ ہے اللہ کی ذات پہ اور توقع بڑھے اور ہم احتیاط برتنا شروع کریں جیسا کہ نبی نے برتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر اگر میں اس عنوان میں یہ نہ بولو میرا عنوان ادھورا رہے گا پاک صاف بچے کو ایک ٹیکہ لگا دینا جی اور یہ سمجھنا کہ یہ کالا سا ٹیکہ یہ عقیدہ ہے یہ کالا سا ٹیکہ میرے بچے کو نظر سے بچائے گا نفع اور نقصان کی طاقت اللہ کی ذات میں ہے وہ ٹیکے میں نہیں ہے ابھی آپ ہسیں گے حالانکہ جمعہ میں ہسانا درست نہیں ہے کتنے جھاڑو کے کٹے ہیں جو جل جاتے ہیں نظر کے نظر ہو جاتے ہیں کس کے نظر لگی ہے کچھ کاریاں لے لو اسے جلاو اور جلا کر جو ہے نظر اتارو نہیں غلط طریقہ ہے نظر اس سے اترے گی نہیں اس سے نظر آگ سے نظر نہیں اترے گی اور کچھ ہمارے یہ بھی ساتھی ہے سبحان اللہ جی آٹوں کے پیچھے چپل لگا دیتے ہیں چپل سے نظر اتر رہی ہے ٹیکے سے نظر اتر رہی ہے اور کچھ ساتھی ہیں اپنے دکانوں کے اندر فٹکری سفید کلر کی آتی ہے اسے کالا دھاگا باندھ کر سبحان اللہ دکانوں میں لگاتے نہیں اترتی نظر اس سے اور کچھ ساتھی ہیں گلے میں کالا دھاگا ہاتھوں میں کالا دھاگا نہیں اترتی نظر اس سے میرے بھائی اگر اس سے اترتی تو ایسے سارے کالے دھاگے والے آج دنیا میں سب سے امیر ہوتے بھیک مانگتے ہوئے نہیں پھیرتے تھے یہ سخت چیزوں سے نظر نہیں جاتی